لگناو میں یوگی کیابنٹ کی بیٹھک ہوئی بیٹھک میں کیابنٹ نے گیارہ اہم پرستاووں کو منظوری دی موب لنچنگ میں جان گوانے والوں کے پریواروں کو موافظہ دینے کا پرستاو پاس مطلب پردیش کے مکہ منتری یوگی آدھتنات نے دلی میں گرہی منتری عمیت شاہ سے ملاقات کی دوران دونوں نے اپ چناو کو لے کر رنیتی پر چرچہ کی ساتھی اپ چناووں کے لیے امیدواروں کے ناموں پر چرچہ ہوئی اتر پردیش ویدھان سبا اپ چناو کے لیے بیجے پی نے کمر کسلی ہے اسی کو لے کر پارٹی کے پردیش عدیقش ستنطر دیف سنگھ چترکوٹ پہنچے یہاں وہ مانک پور ویدھان سبا میں ہونے والے اپ چناو کو لے کر سمکشہ کریں گے اترہ خند میں پنچایت چناو کی سرگرمیاں تیز ہو گئے ہیں اس بار بیجے پی پنچایت چناو میں جمو کشمیر میں 13370 ہٹا جانے کے مدے کو لے کر جنتا کے بیچ جائے گی وہیں کانگریس کا آروپ ہے بیجے پی اس مدے کا راجنیتک فائدہ اٹھا رہی ہے اتر پردیش کے پہلے مکہ منتری بھارت رتن پنڈیت گووین ورلہ پنچ کی 322 جنتی پر علموڑا میں کارکرام ایوجد کے گئے علموڑا کے پنچ پارک میں ویدھان سبا اپ باردیکش رگونات سنگھ چوہان راجی سبا سانسد وردیف ٹمٹا سمیت کئی نیتا موجود رہے ہیں سی ایم جوگی ادیتنات نے ستنطرطہ سنگرام سنانی اور اتر پردیش کے پہلے مکہ منتری بھارت رتن پنڈیت گووین ورلہ پنچ کی 322 جنتی پر علموڑا میں سی ایم جوگی نے پنڈیت پنچ کی پرتما پر پوش پانچ دی ارپیت کی سماجواری پاٹی کے ادھکش اکلی شادن بھی پنڈت گووین ورلہ پنچ کی 322 جنتی پر علموڑا نے نمان کیا اکلی شادن نے لوگ بھون میں پنڈت پنچ کی پرتما پر پوش پانچ دی ارپیت کی بی اے مودی نے آج بھارت نپال کے بیچ آئیل پائپ لائن کا اگرٹن کیا نپال کے لیے سیوہ بہت لابدائک ہوگی قریب 100 کلمٹر لمبی ہے کروس بورڈر آئیل پائپ لائن کشپیر مدے کو لے کر بھارت اور پاکستان آج پھر سے انٹرنیشنل پریٹ فارم پر آمنے سامنے ہوں گے جنیوہ میں سیگتر راشتے کی مانوہ دکار پریشت میں بھارت پاکستان کو مانوہ دکار کے مدے پر گھیرے گا کشپیر پر ہارڈ سے بخلایا پاکستان کو اب آتنکیوں کا ہی سہارہ کشپیر میں حملے کے لیے آتنکی سنگٹھنوں کے ساتھ آئیس آئی کی اسلام آباد میں بیٹھا گلشکر جائش ہزبول اور خالستانی گروپ کو شامل امریکہ کی رشپتی رونالڈ ٹرمپ نے پھر سے کشمیر پر مدد استطاق کی پیشکش کی کہا پھر دو ہفتے میں گھٹا ہے تناب دونوں دیش چاہیں گے تو ہمیشہ مدد کو تیار آتنک پر گھرے پاکستان کی کنگالی کا کاؤنڈاؤن شروع بینککوک میں ایف ای ٹی ایف کے اکسو پچھے سوالوں سے سامنا تیرہ سننبر سے پہلے ہی ہو سکتا ہے بلیک لسٹ میں ڈالنے پر فیصلہ دوشن بھارت میں حملے کی ساجش بنا رہا ہے پاکستان خفیہ جانکاری کے بعد سینہ الیٹ کہا ہر ساجش کو کریں گے ناکام سنگل جوز پلاسٹک پر بین کو لے کر آج کیبنٹ سیکیٹری لیں گے بیٹھاک تیہ ہوگا کونسی چیزیں بین ہوں گی اور کونسی نہیں اسی ہفتے آسکتا ہے نوٹیفیکیشن ارون جیٹلی کی جوگدان کجاک کرے گی بیجے پی آر شام چار بجے دلی کی جوال لال نہرو سٹیڈیم میں ہوگی شدھانیلی صبح پی ایم موڈی کے ساتھ ساتھ کئی پارٹیوں کی نیتا اور ویدیشی ڈاجنائی بھی ہوں گے شام پیٹر پر دنیا کے ستیسرے سب سے پپلر نیتا بنے پی ایم نریندر موڈی پالوورز کی سنکھیا ہوئی پانچ کا روڈ پہلے نمبر پر آج بھی اوباما دوسرے نمبر پر ڈونالڈ ٹرام ایپل آج لانچ کرے گا آئی فون کا گیار وافتہ ٹین نئے ورزن لانچ ہوں گے شروعاتی قیمت پہ 75,000 روپے 33,000 روپے سے کم کا سستہ موڈل بھی کر سکتی ہے پیش الپ سنکھیکوں پر پھر سامنے آئے پاکستان کی اصلیہ دنیا میں ہر سال آٹھ لاکھ لوگ سائٹ کر رہے ہیں اور سب سے زیادہ نوجوان سائٹ کر رہے ہیں ورلڈ ہیلپ اورگنیزیشن کی ریپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے ڈلی میں بھارت چین ایکانومک کارپریشن فورم کی بیٹھک ہوئی سی آئی آئی نے اس بیٹھک کو آجت کیا اس موقع پر چینی کمپنیوں کو بھارت میں زیادہ سے زیادہ نویش کرنے کے لیے پروت سائٹ کیا گیا مدردیش میں کانگریس کے نئے ادھکشپت کے لیے ہو رہے ہمہ سان کے بیچ برش نیتا جوتی رایت سندھیا آج کانگریس ادھکش تونیا گاندی سے ملیں گے سندھیا مدردیش کانگریس ادھکشپت کے بڑے دعویدار بتایا جا رہے ہیں جبو کشپیر کے پنچ کے سرکاری سکولوں میں ان دنوں بچے سمارٹ کلاس میں پڑھائی کر رہے ہیں بڑھائی کا ستھر بڑھانے کے لیے سکولوں میں سمارٹ کلاس شروع گئی ان کلاس میں بچے پروجیکٹر کی سہتہ سے پڑھائی کر رہے ہیں بھارتی سینہ نے آتنکیوں کے خلاف بڑی کا روائی کی تھی جس کا ویڈیو جاری ٹیو اے کے کے لیپا ویلی میں آتنکیوں کے لانچ پیٹ دباہ کے گئے تھے چار آتنکیوں کا کام تمام ہوا تھا پاک ادرکت کشمیر میں ایک بار پھر پاکستانی پولیس اور سینہ کے دمان کا خلاف ہوا پردرشن سڑکوں پر اترے لوگوں نے پاکستان سہزادی کے نعرے لگائے پردرشن کاریوں نے کہا پاکستانی سینہ ٹیو اے کے چھوڑو جمہو کشمیر میں حالات لگ بک سامان نے سو پرتیشت لینڈ لائن اور زیادہ تر علاقوں میں موبائل سباہ ہوئی شروع اور کئی سو سے پرتیبن لگ بک ہٹ چکا ہے بھارت نے سوکت راشنے کو دی جان کر پاکستان کی عمران خان سرکار بیلی ڈانس کا لے رہی ہے سہارا پاکستان کی چیمبر آف کامرس نے خیبر پکتن خوا میں پاکستان کی عمران خان سرکار بیلی ڈانس کروایا اس بیلی ڈانس کا پورے پاکستان میں مزاق بڑھائے جا رہا ہے لوگ سوا دیکھ شعوم مرلا ٹرین میں شرابیوں کے ہردنگ سے پریشان ہو گئے جس کے بعد انہوں نے شرابیوں کو سو سکھانے کے لیے انہیں گرفتار کروا دیا وہ ٹرین سے نئے دلی سے اندور جا رہے تھے کالیانڈ سنگھ کو آروپی کے طور پر عدالت میں طلب کرنا چاہتی ہے سی بی آئی ایدھا پرکرن کی سپیشل کوٹ میں ڈالی گئی آ چکا سوموار کو ہی کالیانڈ سنگھ نے جوائن کی ہے بی جے پی جیشری رام کی ناروں کے بیچ کالیانڈ سنگھ نے بی جے پی سندھ ستا لینے کے بعد کہا میں چنان نہیں لڑوں گا رام مندر کے سوال پر بولے سبھی پارٹیاں ساپ کرے اپنا روک 24 گھنٹے میں دو شوٹ آؤٹ سے دلی میں دہشیت نریلا اور گیتہ کالونی میں تابہ توڑ پائرینگ گیتہ کالونی میں معمولی بحث کو لے کر دو گھٹوں میں جمکار گولی باری ہوئی اس دوران لاتھی ڈنڈے اور لوہی کی روڈ سے بھی حملہ کیا جیا بب جی کھیلنے سے روکنے پر بیٹے نے کی پتا کی ہتیا مینگلونو میں پانچ بچوں کا ایک دن کا کمشنر بنائے گیا جان لیوہ بیماری سے جوج رہے پانچ سے گیارہ سال کی بچوں کی قوائش پوری کرنے کے لیے انہیں پولیس کی وردی پہنائے گئی اور کمشنر آفیس میں بلائے گیا فروک آباد میں میدھاوی چھاتروں کو ملے سرکاری چیک بینک میں پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے باؤنس ہو گئے لکھنوں میں میدھاویوں کا سمانکر سی ایم یوگی نے چیک دیئے تھے لیکن جب چھاتروں نے وہ چیک بینک میں لگائے تو وہ اکاؤنٹ میں پیسے نہ ہونے کی وجہ سے باؤنس ہو گئے باگپت کے انٹر کالج کے ٹیچرز پر بچوں کو بیر ایمی سے پیٹنے کا آرخ جو ویڈیو ویرن ہو رہا ہے اس میں یہ ساپ دیکھ رہا ہے انف خان نام کا یہ ٹیچر آٹھوی ککشا کے بچوں کو دوپ میں ٹورچر کر رہا ہے اترہ خند میں ڈنگو کے مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اب تک پردیش میں 1290 مریضوں میں ڈنگو کی پشتی ہو چکی ہے گرہدون کے دون اسپتال میں فلاہ ساتھ ڈنگو کے مریضوں کا علاق چل رہا ہے اترہ خند میں 1700 پولیس کرمیوں کی بڑھتی کا راستہ ساف ہو گیا بڑھتی کی ساتھ ساتھ کئی اور نردیش بھی جاری خلدوانی میں کماؤ کے سب سے بڑے کالیج ایم بی پی جی کالیج میں ہوئے چھات سنگ چنا میں این ایس یوائی کے باغی نردلی برتیاشی راہول دھامی نے ای وی پی کے کملیش بھٹ اور این ایس یوائی کے گومن دانوں کو ہرا کر جیت درج کی اترہ خند کی سب سے بڑے ڈگری کالیج میں 12 سال بعد ای وی پی کا کلہ ڈھے گیا دہرہ دون کے ڈی ای وی پی جی کالیج میں ادھیکش پت پر نردلیے نکل شرما نے جیت حاصل کی نکل شرما ای وی پی کے ہی باغی ہے دہرہ دون سے پتھارا گھڑ کے بیچ ہوای سیوہ 13 ستمبر سے فرشن ہو جائے گی اس کے لئے ٹکٹوں کی بکنگ شروع ہو گئی ہے اس بار دہرہ دون اور پتھارا گھڑ کے بیچ سیدھی سیوہ سنچالی پھو گئی بجوار میں ڈی ایم کارلے پر بھارتی کسانج یونین کا دھرنا پردوشن جاری کسانوں کا کہنا ہے جب تک سرکار کسانوں کی سترہ سوتری مانگیں نہیں مانتی یہ دھرنا جاری رہے گا مزفرن اگر میں بدماشوں کے خلاب پولس کا آپریشن کلین جاری اسی کڑی میں پولس نے میرا پور چوکی کے پاس مربیڑ کے دوران دو بدماشوں کو گرفتار کر لیا بدماشوں کے قبضے سے پولس نے بائیک دو تمنچے چھے کارٹوس برامت کیے وارانسی کے تھانہ چیدگنج علاقے کے کاشی انہتالے میں ایک بچی کو چمٹے سے داگنے کا معاملہ سامنے آیا معاملہ سامنے آتے ہی پولس معاملے کے سنگیان لے کر جاتے جڑ گئی ایودھیا جلہ اسپتال میں اوچک نرکشن کی دوران کھولی بڑی پول مریضوں کو اسپتال سے باہر کی دوائیاں لکھتے ہوئے ہیں ڈاکٹر پائے گئے ڈی ایم نے ڈاکٹروں کو لگائے کڑی پھٹکار لکھنو میں ڈی جی پی اوپی سنگھ نے ٹریفک نیم کا اولنگن کرنے والے بائک سوار کا کٹا چالان پولیس ہیڈکوارٹر جاتے وقت گومتی نگر بندہ روڈ پر کی کار روائے زی اتر پردیش اتراخرن کی خبر کا بڑا سر دیوریا کا ہومی پیتھی اسپتال نئے امارت میں شفٹ جر جر امارت میں علاج کی خبر پرمکتہ سے چلانے پر ہوا بڑا سر ماؤں کے گھوسی میں چوک کی موت کے بعد گرامینوں نے سڑک جام کر کیا ہنگامہ ناراض گرامینوں نے پولیس پرشاسنگ کا پتلا پھوکا اور نارے بازی آیودہ کے کوٹ سرائے علاقے میں ایک وکشپت مہلا کی موت ہو گئی وکشپت مہلا گاؤں میں گھوم رہی تھی تب ہی گاؤں کے ہی کچھ لوگوں نے مہلا کو ڈانٹ دیا جس سے ڈر کر مہلا بھاگی اور ایک خمبے سٹکرا گئی جانپور میں اگیا دو دماشوں نے ایک یوک کی چاکو سے گردن ریت کر ہتیا کر دی گھٹنا گوراباد شہاپورتھانا شیطر کے بکھھری گاؤں کی ہے یوک کشپ کے موڑا گاؤں کے پاس ٹھیکا گیا تھا ونا پولیس نے لکناؤں کانپور نیشنل ہائیوے پر ایک ڈھاوے میں نقلی ڈیزل اور پیٹرول بنانے کے گورک ڈھندے کا کیا پردہ فاش پولیس نے گورک ڈھندے سے جڑے دو لوگوں کو کر لیا گرفتار ساتھ ہی ڈھاوے سے قریب چار سو لیٹر پیٹرول پچاس لیٹر ڈیزل پانس سو لیٹر سپریٹ کی برامر بدرینات راشتی راجمار کا ٹھاوان کھول دیا گیا ہے ایسے میں بدرینات دھام میں شدالوں کا تاتہ لگ گیا شدالوں کے آنے سے آج دھام میں ہونے والے مورتی ملے سے پہلے بدرینات نے رونہ کے اٹھائے شہید پرمویر چکر ویجیتا ویر عبدال حمید کا شادہ دیوست آج ان کے پیتری گاؤں دھامپور میں منائے جائے گا زلا پرشاسن کی دیکھ ریک میں اس کارکرم کا اوجن کیا جا رہا ہے کاشیپور میں رادے حری راج کے اسنات کو اتر مہاوید دیالے کے چھا تسنگ چناب کے پرنام گوشت کیے گئے ادکش پت پر نردلی پتیاشی پیت دھینگرہ جیت حاصل کی اپادکش پت پر راکھی یادب نے جیت درش کی پیلی بھیت میں گرام پردھان اور راجہ سو کرمیوں پر پٹے کی زمین کا سوڑہ کرنے کا عروتگاہ ہے گھومی ہینوں کی بجائے جن کے پاس زمین تھی ان کو دی گئی تھی سنبل کے بھیجوئی تھانے علاقے میں محرم کے لیے کربلا لے جائے جا رہا تازیہ اوپر سے آ رہی ہائی ٹینشن لائن سے دھکرا گیا جس سے تازیہ میں کرنٹ اترنے سے ایک وقتی کی موقع پر ہی موت ہو گئے غازے باد میں محرم کا توہار ماتم کے ماحول میں منائے جا رہا ہے شہر میں محرم کے تازیہ نکالے جا رہے ہیں پولیس رشاہ سن نے محرم کے لیے سرکشہ کے کڑے انتظام کیے گئے امرٹی کے گوری گنج میں کرانے کی دکان میں بھیجشن آگ لگ گئی سلطان پور روڈ پر لگی آت کی وجہ ہے شارٹ سرکٹ بتایا جا رہا ہے پائر برگیٹ کی گاڑیاں ترند موقع پر پہنچ گئے ایچین بی گھڑوال کیندری وشفیدالے میں پٹاکٹ تک اتفادوں میں کیمیکل اور نینو ٹاکلی لیجری وشف پر دو دن کا راشتری سیمینار آجت کیا گیا اس میں دیش بھر کی کئی ویگیانی شرکت کر رہے ہیں چمپاوت کے ٹنک پورک ہٹیما نیشنل ہائیوے پر تیز افتار کار نے اسکوٹی سوار کو تککر مار دی گمبھی روپ سے غائل اسکوٹی سوار کو سپتہ لائے گیا جہاں اس کی موت ہو گورکپور میں ایک شخص ایٹی ایم سے پیسے نکال لے گیا اچانک دس وزار نکلے پر اس نے پیسے کو پولس کے حوالے کر دیا شخص نے کہا جس کا پیسہ ہے اسے واپس کر دے چترکوٹ کے گھر چپا گاؤں کے لوگوں نے گرام پردھان پر بشتہ چار کا لگایا آروف گرام پردھان کا خلاب گرامیڑوں نے ڈی ایم کارلے کے پاس کیا پردرشن گرام پردھان پر پی ایم آواز اور سوچالے نرمان میں بشتہ چار کا آروف امروہ کے بچراؤ تھانا علاقے میں ایک محلہ سے گینگ ریو کر اس کے پتی کو گولی مارنے کی آروف میں دو شخص کیا گیا گرفتار گھٹنا میں دو انہیں آروفی اب بھی پرار پتہ پور میں چاچا پر نوالک بچی سے ریب کا آروف پولیس نے آروفی کو کیا گرفتار مریجا پور میں پولیس چیکنگ کے دوران قریب دو کنٹل گانجا کی برامات پولیس نے موقع سے ایک تسکر کو بھی کیا گرفتار گانجے کی بڑی کھیپ منتر پردیش سے لائی جا رہی تھی سلطان پور پولیس نے چیکنگ کے دوران بھاری ماترہ میں آویت شراب برامت کی دو تسکروں کے پاس سے چھتر پیٹی شراب برامت بھی جان پور میں سپیشل ٹاسپورٹس اور پولیس کی سیکھت ٹیم نے بھاری ماترہ میں چھتیس کلو گانجا برامت کیا ایک محلہ سمیت تین کیے گرفتار لکھیم پور کھیری میں بدماشوں نے دن دھاڑے گودام کے کیشر سے سات لاکھ پسٹر ازار لوٹ کر پرار ہو گئے لٹیرون کی فائرنگ میں کیشر کو گولی لگ گئی جسے اسپتال میں بھرتی کروائے گیا جالون پولیس نے انتراجے ڈیزل چور گروہ کے چار سدسوں کو دوچہ بدماشوں کے پاس سے بھاری ماترہ میں چوری کے ڈیزل اور ہتھیار ہوئے برامت لکھیم پور کھیری میں وکیل کا شاہ برامت ہونے کے بعد کارروائی کی مانگ پر جنہوں نے حتیہ کاروپ لگاتے ہوئے آرپیوں کی گرفتاری کی مانگ کی آگرہ میں ایک پتا نے بڑی ہوئی چلان کی درس سے خوف خاخر اپنے ہی بیٹے کو گھر میں نظر بند کر دیا جب بیٹے نے پولیس سے شکایت کی تب جا کر اس سے بھار نکالا جا سکا یہ کھٹنا اعتماد والا تھانے کی ممبئی کے رہنے والے بیلڈر فریم دریانانی نے پوڑے میں چھ اکڑ زمین کو آرمی کو دان دے دیا ہے اتنا ہی نہیں بیلڈر نے زمین پر بارہ بیلڈنگ بھی بنائی قریب چالیس کروڑ کی زمین پر آرمی لاؤ کالج بنایا جائے گا دیش بھر میں مندی کی مچے ہوئے شور کے بیچ یوپی کے ورانسی کا لکڑی کا خلونہ ادیوگ ایک افواد بن کر سامنے آیا قریب پانچ ازار لوگ کا گھر چلا رہا یہ ادیوگ مندی کی مار سے بلکل اچھوٹا نظر آ رہا ہے ڈلی ایمز کے انڈیا آئیوڈین سروے 2018 انیس میں بتایا گیا کہ صرف 76 فیضی بھارتی ہی پریاب ماترہ میں آئیوڈین جگتے نمک کھاتے ہیں آئیوڈین نمک کھانے میں ڈلی چودوے ستھان پر تھے نویڈا کے دادری تھانے علاقے سے پولیس نے شراب تسکر کو کیا گرفتار تسکر کے پاس سے پیتالیس پیٹی اویڈ شراب ہوئی برامت سارنپور میں ایک اتھر داکٹر پر آٹھ مہینے کی بچی کے غلط علاج کا آروپ آروپ ہے کہ داکٹر کے غلط انجیکشن لگانے سے بچی کی موت ہو گئی بچی کی موت سے گسائے لوگوں نے تھانے کا کیا گھیرا باٹ پت میں کسان جونین نے اپنی مانگ کو لے کر کلیکٹیٹ پر اس سر میں ہنگامہ کیا مانگ پوری نہیں ہونے پر اگر آندولن کی چیتاب نہیں سیتاپور میں تنات پسکشو ایس ڈی ایم روشنی یادہ بیٹیوں کے لیے مثال سکشکہ سے پی سی ایس ادھکاری بنی روشنی یادہ و آزم گردلے کی رہنے والی بولیور ایکٹریس ہما کوریشی نے آخر کا نردی شکر مدسر عزیز سے پیار کا ازار کر ہی دیا ہما نے مدسر کے جن دن اسٹاگرام پر سپیشل پوسٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا سات سمندر پار سے پیار میج رہی ہوں ہمیشہ خوش رہو آپ کو جتنا پتا ہے اس سے زیادہ پیار میں آپ سے کر دی آمیر خان نے پھر سے گولشن کمار کی بائیو پک میں انٹری کر لی ہے آمیر نے پہلے فلم میں کام کرنے سے منع کرنے کی وجہ بھی ساپ کی تھی اپنی پتنی گرن کے ساتھ سبحاش کپور کے ساتھ کم کرنے والی لڑکیوں سے بات کرنے کے بعد آمیر نے پھر سے فلم میں کام کا فیستہ لیا ہے بولیورڈ کے بادشاہ شارو خان کرکٹ کلائیڈی دوائن باغو کے ساتھ لنگی ڈانس کرتے نظر آئے دراصل شارو خان نے کیریبین پریمیر لیگ میں فرین باغو نائیٹ رائیڈرز کی ٹیم خریدی ہے لگاتار ٹین بڑے میچوں میں جیت حاصل کرنے کے بعد فرین باغو کی ٹیم شارو کے ساتھ مستے کرتے نظر آئے مشھلے ایک سال سے امریکہ میں کینسر کا علاج کروا رہے بولیور ایکٹور رشی کپور بھارت واپس لوٹ آئے ہیں لمبے سمے سے گھر واپسی کا انتظار کر رہے رشی کپور نے ٹوٹر پر اپنے خوشی ظاہر کی رشی نے لکھا بیک ہوم گیارہ مہینے گیارہ دن سبی کا بہت دھنے بار بولیور ایکٹر ارشید وارسی نے اپنے سوشل میڈیا کاؤنٹ پر پاکستان کا مزہ کھوڑایا ویڈیو میں کچھ لوگ ایک راکیٹ جیسے گھبارے کو ہوا میں اڑاتے دکھائی دے رہے ہیں اور بولا جا رہا ہے یہ ویڈیو پاکستان کا ہے ارشید وارسی اپنے پرفیکٹ کومک ٹائمنگ کے لیے جانے جاتے ہیں بولیورڈ کے ہارٹ کیک بنے آئیشمان خورانہ ان دنوں بڑے ریکٹرز کے ساتھ فلمیں کر رہے ہیں اسی بیچ انہوں نے اچھا ظاہر کی کہ وہ بیٹ ٹاؤن کے ایکشن ڈیریکٹر رویت شیٹی کے ساتھ فلم کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ بھی تھوڑی ہٹکا رونی چاہیے ایکٹرز سنکشی سنا نے کہا کہ ان کی موٹاپے کو لے کر بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک ان کی کئی بار کچائی کی گئی انہوں نے بتایا کہ 95 کلوں کا وزن ہونے کی چلتے سکول کالج میں انہیں لیڈ رول نہیں دیا جاتا تھا گرانگرہ فلمز کے فینس کے لیے خوشکبری جلد ہی اس فلم کا سویکل بننا ہوگا شروع اس بار فلم میں سارا علی خان اور دھنوش کی جوڑی فینل کی گئی ہے میکرز نے صرف اس فلم کے پوسٹر پر کام کر رہے ہیں بلکہ اس فلم کی شوٹنگ بہت جلد یعنی اس سال دسمبر یا پھر اگلے سال جنوری سے شروع بھی ہو جائے سارا علی خان اپنے سعودیلی موسیق ارشما خبور کے کیریکٹر کو کلی نمبر ایک میں نمہانے کو لے کر کافی ایکسائٹیڈ ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ وہ اس کے لیے پریشن نہیں لے رہی ہیں فلم میں کلی نمبر ایک کے گانے میں تو رستے سے جا رہا تھا کا ریمیک ورژن بھی ہوگا نیتا جی سبھا شنڈر بوس کی لابتہ ہونے کی کہانی پر بنیشتے جیت مخرجی کی فلم گمنامی کا ٹریلر ریلیز فلم میں لیڈ رول پوسن جی چٹر جی نے نبھایا ہے فلم دو اکٹوبر کو ریلیز ہونے والی ہے ٹریلر کی شروعات 18 اگست 1945 کی ڈیٹ کے ساکھ ہوتی ہے بولیوڈ ایوڈ ایوٹری تاپسی پننو ایک بار پھر سے نردیشک انواف سنہ کے ساتھ فلم تھپڑ میں کام کریں گی تاپسی اور انواف سنہ نے اس فلم کی تیاری شروع کر دی ہے یہ فلم اگلے سال 6 مارچ کو ریلیز ہوگی برنویر سنگ اور آلیا بھرڈ کی فلم گلی بوائی اب اکٹوبر میں جاپان میں ریلیز ہونے جا رہی ہے زویا افتہ نردیشت اس فلم کو درشکوں نے خوب پسند کیا تھا اور فلم نے باکس آفیس پر بھی خوب کمائی کی تھی پرینکا چاپڑا کے فینس کا انتظار جلد ہی ختم ہونے جا رہا ہے ان کی بولیووڈ کمبیک فلم دسکائی اسپرینکا اگلے مہینے ریلیز کے لیے تیار ہے فلم میں پرینکا کے ساتھ پران اکتر اور رویت ساراف نے کام کیا ہے ویویک او بروائیو اور ابشیک بچن کے بیچ سب کچھ ٹھیک ہو گیا انہوں نے سبھی گلے شکوے مٹا دیئے بیونٹرن سٹار پیوی سندون کے کارٹرم میں دونوں جیسے ہی یہاں ریڈ کارپیٹ پر ملے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا ویسٹ انڈیسے کرکیٹ سٹار کرس گل نے سپرسٹار شاروخ خان کے ساتھ انسٹرگرام پر ایک تصویر شیئر کی شاروخ فلال کیریبین آئیلنڈز میں موجود ہیں ویوہاں کیریبین پریمیر لیگ میں سرین باغو نائٹ رائیڈرز کا سپورٹ کرنے پہنچے ہو گئے امریکہ اور بھا ماس میں تباہی مچانے کے بعد خطرناک ڈورین تفان کناڑا پہنچ گیا ہے تفان نے نوہا اسکوٹیا پرانت میں بھاری تباہی مچائی کئی مارتیں اور پیڑ گر گئے کناڑا کے لوگ سرکشہ منتری نے مدد کا بھروسہ دیا امیزن کی جنگلوں میں لگی آگ سے بولیویا میں بھاری تباہی اب تک 42 لاکھ اکڑ کا علاقہ آگ کی چپیٹ میں آ چکا ہے راشپتی ایوو موریلس کے مطابق جنگل کے آگ نے فصلوں کو بھی بھاری نفتان پہنچایا